پلوٹو کو بلو سے پھیٹا لگے گا سابق وزیراعظم عمران خان کا بیان کہا کہ ہماری کسی موقع سے دشمنی نہیں لیکن واشنگٹن شاہتا ہے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح عبام کو ریلیف پہنچاتے رہیں گے کہاں قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور جیسے ہی مزید معاشی گنجائش پیدا ہوگی اس کا فائدہ عوام میں منتقل کر دیا جائے گا حکومت نے یہ طیب آگل اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف کا روائی کا فیصلہ کر لیا مفاقی وزیراعظم مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ طیب آگل کو وزیراعظم ہاؤس میں جبرن 18 روز تک رکھا گیا جہاں سے انہیں چیئرمن نیپ کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا زیارت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں مقابلہ سیکیورٹی فورسز نے پانچ دہشت گردوں کو مار گرایا سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ شہید لیفٹینن کرنن لائک مرزا کے قاتل ملک دشمنی کے مترادف ہیں جرم ناقابل معافی ہے شہری افواہوں پر کان نہ دھریں شر پسند اناثر کو بلکل برداشت نہیں کروں گا وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا وحث پیغام کہتے ہیں سرکاری اور نیجی املاک کو جو نقصان پہنچائے گا اسے خومی آزا بھی بھکتنا پڑے گا ہم تشدد پسند نہیں آمن پسند ہے وزیر بلدی آسن سید ناصر حسین شاہ کا بیان کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمن کو اولین ترجی دی ہے ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم و رحمان کا کہنا ہے کہ سن حکومت خاموش مجرم کا کردار آدھا کر رہی ہے سن میں امن و امان کو برقرار رکھنا اور حالات کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سن حکومت پر آئید ہوتی ہے کراچی اور ہیدرباد میں بلدی آتی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی چیف سیکریٹری سن ڈاکٹر محمد سوہل راجبوت کی صدارت میں فیصلہ کراچی کی انیس مخدوش خطرناک امارتوں کو گرانے کا کام شروع کر دیا گیا سن بلڈنگ کنٹرول آتورٹی کے افسران نے کہا ان خطرناک امارتوں کو دس سے پندرہ سال قبل ہی خطرناک قرار دے دیا گیا تھا موسیقی